بسم اللہ الرحمن الرحیم سبکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیشن آپ کو مل جائے تو پرو شو پروڈیویسر کو اپن کرتے ہیں اور اس کی ٹرینی کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں تو جب پرو شو پروڈیویسر آپ کے سامنے اپن ہوگا تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس اپشن آتا ہے وہ ہے بلینٹ شو تو یہ کیا چیز ہوتی ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ شوٹا ٹائٹل دینا ہے جو آپ سانگ بغیرہ کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ دے دیتا ہوں سین سانگ پیٹس ٹھیک ہے جی یہاں اب کی جو ہم ویڈیو بغیرہ بنانے جا رہے ہیں اس کی ریزولیشن کا فنکشن آگیا ہے یعنی کہ اولڈ ٹی وی سکرین یہ ہے اس کو آپ سلیکٹ کریں گے تو آپ کے کمپلیٹ سونڈ پہ فرسٹ اور باٹم میں ایک بلیک سی پٹی آتی ہے جیسے کہ آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اپشن ہے جی ورڈ سکرین کا یہ فل سکرین آئی گی کوئی بلیک پٹی نہیں آئی گی نیچے کسٹرمائز کا آئے اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی ویڈیو ریزولیشن بنانا چاہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں ابھی فل ایچلی ریزولیشن یہاں پہ دے رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ اپنے کریئٹ پہ کلک کر دینا ہے تو میں یہاں سے ورڈ سکرین ہی سلیکٹ کرتا ہوں اور کریئٹ پہ کلک کر دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ ہم اس فنکشن کو بھی دیکھتے جائیں گے ٹھیک ہے جی تو یہی فنکشن جو ہم بھی ہم نے یہاں سے کیا وہ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں نیو میں جا کے کریئٹ پہ کلک کر دیتے ہیں اب بات آتی ہے کہ ہم جو پکس یہاں اس سافٹر میں یوز کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم کس طرح سے اپن کر سکتے ہیں تو میں یہاں ڈیسٹوپ پہ جاتا ہوں یہاں میرے پاس آلڈرڈی میں نے ڈیسٹوپ میں پکس رکھی ہوئے ہیں جیسے کہ یہ فولڈر شو ہو رہا ہے اگر آپ نے کسی ڈرائیو میں رکھی ہوئے ہیں تو نیچے یہاں سے آپ کو ڈرائیو شو ہو جائیں گی اپنے وہاں سے سیلیکٹ کر کے پکس کو اس سافٹر میں اپن کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی اب پکس ہمارے سامنے اپن ہو گئی ہے تو میں یہاں پہ سلائیڈ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں سے آپ پکس کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں آپ وان بھائی وان بھی ایڈ کر سکتے ہیں تمام پکس کو یہاں پہ ایڈ تو شو کریں گے تو ایڈ ہماری جتنی بھی پکس ہوں گی وہ ٹوٹل کی ٹوٹل اور ہماری ٹائم لائن میں شو ہو جائیں گے اگر اپن بھائی وان کو کرنا چاہتے ہوں تو ایڈ تو شو کریں گے تو وہ ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ پکس کو یہاں سے سیلیکٹ کر کے ایمپورٹ کریں گے تو وہ بھی ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب بھی میں بیک چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے جی میں کچھ پکس کو ایڈ کرتا ہوں اور آپ کو بتا کہ ہم اس ٹائم لائن میں کیا کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے آپ پکس کی ڈرشن کو چنز کر سکتے ہیں یابا ڈبل کلک کریں گے یہ تین سیکنڈ بخواستolu ہوں ٹھیک ہے جی اسی طرح timeline کو بھی change کر سکتے ہیں یہ میں یہاں سے پانچ سیکنڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس طرح میں pics کی duration کو change کر دیتا ہوں timeline transaction duration وہی رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب ہم اس pics پر style کیس طرح apply کر سکتے ہیں ایک ہم اس pics پر style apply کر سکتے ہیں دوسرا ہم یہاں پہ transaction بھی apply کر سکتے ہیں pics پہ سٹائل اپلائی کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ ڈبل کلک کرنا ہے سٹائل پہ سوری بکس پہ تو آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی سٹائل کی یہ دیکھیں جو ہمارے سامنے ہو چکی ہے میں یہاں سے یہاں سے ہم نے ٹوٹل جتنے بھی اس کے بلٹن سٹائل ہے یہاں جو آپ نے ہماری ویڈیو دیکھئے تو ہم نے اس میں انسٹائل کی ہیں تو وہ ہمیں یہاں پہ شو ہو رہے ہیں کریں اس کے بعد یہاں جس آب کریں گے تو اس کا اسٹائل یہاں پہ شو ہو جائیں گے جیسے کہ یہاں پہ مجھے شو رہے ہیں تو میں یہاں سے ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں 예سٹائل اپلائی ہو گیا ہے اور یہاں سے اپنے اپلائی اسٹائل پہ کلک کرنا ہے اوکے کر دینا ہے اور یہاں سے اپنے پھر ایک بار اوکے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اسٹائل اپن ہوсьی اپلائی ہو جائے گا اسی طرح میں ایمج پہ guyisch کرتا جا رہا ہوں ابھی ہم ون لیئر والا سٹائل اپلائی کیا تھا ابھی ہم ٹو یا تھری لیئر والا سٹائل اپلائی کرتے ہیں تاکہ آپ کو بتا چاہیے کہ آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یہ ہے ٹو لیئر والا سٹائل ہے تو ابھی ہمارے پاس تو ایک ہی پکس ہے تو آپ نے اس پر ڈبل کلک کرنا تو یہاں اس کی پراپٹیز اوپن ہو جائے گی جیسے کہ یہ دیکھیں ون ایمج ہے ابھی یہاں سے ہم ٹو ایمج پر کلک کریں گے اور یہاں پر براوز میں جائیں گے اور یہاں سے کوئی اور ایمج سیلیکٹ کر دیں گے اور اوپن ٹھیک ہے جی اور اوکے کر دیں گے ٹھیک ہے جی اب ہماری یہ بھی سٹائل اپلائی ہو چکا ہے ابھی ہم کسی اور سٹائل پر کلک کرتے ہیں اور اس کو اپلائی کرتے ہیں یہاں سے ہم اس سے بھی زیادہ پکس والا سٹائل سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آ رہا ہے تھری لیئر والا سٹائل اس پر ہم ڈبل کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس جو ہے وہ نیمج ہے تو اس پر ڈبل کلک کریں گے اور اوکے کریں گے تو یہاں سے اپنے پاس ٹوٹل ڈبل مجھے جو شو ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو اپنے کیا کرنا ہے میں یہاں پہ تھری ایمیج میں اس کو ایمیج دے دیتا ہوں ڈبل کلک کرتے ہیں ابھی ہماری ایک ایمیج رہتی ہے وہ یہ ایمیج ٹو رہتی ہے یہاں پہ ہم براوس کرتے ہیں اور ایمیج ٹو کو سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اوکے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہماری سٹائل اپلائی ہو چکے ہیں اب ہم ٹرانس ایکشن پہ چلتے ہیں جی کہ ہم ٹرانس ایکشن کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں تو جتنی بھی اس کی ٹرانس ایکشن بلٹ ہے یا جو ہم نے اپلائی کیا وہ ادھر ہمیں شو ہو جائیں گی تو سیمپل آپ نے کسی بھی ٹرانس ایکشن کو پہ کلک کرنا تو وہ آپ کو یہاں پہ شو بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد اپنے اپلائی پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے جی اسی طرح میں اس پہ اپلائی کر دیتا ہوں اور اسی طرح ہم ٹھیک ہو گیا جی اب ہم نے اس ایمج پہ سٹائل اپلائی نہیں کیا تو ہم یہاں سے اس پہ سٹائل اپلائی کر لیتے ہیں جی اپلائی اور اوکی پہ کلک کرنا ہے اب ہماری بکس پہ سٹائل اور ٹرانس اپلائی ہو چکی ہے اب ہم سانگ ٹریک پہ آتے ہیں تو سانگ ٹریک یہاں پہ میرا سانگ پہ رہا ہے میں نے وہ اٹھا کے یہاں پہ سانگ ٹریک میں امپورٹ کر دیا ہے ٹھیک ہو گئے اب ہم ہماری پکس جو ہیں وہ تین چار تھی تو سانگ ہمارا بڑھا ہے اب ہم اس کو یہاں پہ جائیں گے ٹائم لائن میں اور جہاں تک ہماری پکس ہے وہاں تک ہم اس سانگ کو کٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو یہاں پہ لاتا ہوں اور یہاں سے ہم اس آپشن پہ کلک کریں گے تو اور یہاں سے پھر ہم سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ہم پہ کلک کریں گے تو ہمارا جو بکیا سانگ ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا اب جتنی پکس ہیں صرف اتنا ہی سانگ ہمیشہ ہوگا اب میں پھر ٹائم لائن میں آتا ہوں اور یہاں سے ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سٹائل پکس پہ اپلائی ہوئے ہیں یا ہم نے جو ٹرانسکشن لگائی ہے وہ ہماری اپلائی بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو سانگ شاید آپ کو سنائی نہ دے کیونکہ میں نے ایڈ فون ڈیوز کی ہوئے ہیں تو ہم پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں جی ٹھیک موسیقی 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 تو ہمارا سٹائل اور ٹرانسکشن اپلائی ہو چکے ہیں اس کے بعد یہ جو آپ کو پریویوز وینڈو دکھائی دے رہی ہے اس میں کچھ فنکشن ہے میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں یہ ہماری ہے فسٹ سلائیڈ جیسے ہم اس پر کلک کریں گے ہم فسٹ سلائیڈ میں آ جائیں گے اسی طرح یہ ہمارے پاس ہے جی لسٹ لائڈ جیسے ہم کلک کریں گے то لسٹ لائڈ میں آ جائیں گے یہ ہماری ہے پریویس سلائیڈ کو اور یہ ہمارا نیکس سلائیڈ ہے یہ ہماری پلے ہے یہ ہمارا سٹاپ ہے یہ ہماری ٹوٹل دوریشن بتا رہا ہے اور جہاں تک ہم پلے کر چکے ہیں یہ ہماری دوریشن بتا رہا ہے یہاں پہ ہمیں ٹوٹل سلائیڈ بتا رہا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ اس میں موڈ ہے جی فل موڈ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فل سکرین اور سمال سکرین تو یہ ہماری جو ہے ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے میں اس پر کلک کروں گا اور پلے کروں گا تو یہ ہماری فل موڈ میں پلے ہوگی ٹھیک ہے جی یہ دیکھے ہوگی تو آپ نے کی بورڈ کے بٹن کی بورڈ سے اسکیپ کا بٹن پریس کرنا اور یہاں سے موڈ کو چینج کر دینا ہے اب میں اس کو پلے کروں گا تو یہ اسی اسی آریا کے اندر پلے ہو گئی ٹھیک ہے اب ہمارا یہ جو ایک پروجیکٹ بن گیا ہے ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں تو آپ نے سیو پہ کلک کرنا ہے اور جہاں مرضی چاہے آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں جیسے کہ میں ابھی یہاں اس کو ڈیسٹوپ پہ سیو کر دیتا ہوں تو یہ ہمارا پروجیکٹر سیو ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ